ہزمش شیطان یا کیلہ نہیں ہے ایک تو وہ آگازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنات جو ہے اُن کی نسل میں سے یا اس کی نو میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظر لی الہ یوم یبعصور مجھے دے دیت محلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکنی پروو جس پوائنٹ بلا تجدو اکثر ہم شاہ کے رہے ہیں تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنات بس یہ اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہو یراکن ہوا و قبیلہ من حیث لا تراؤنہو دیکھو لوگو اے انسانوں وہ ابلیس العین ازازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں یہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہیں وہ غیر مرہی ہیں انویزیبل ہیں تمہیں نظر نہیں آتے ہیں ویزیبل دشمن کا وارت کو روک لوگے انویزیبل کا کیسے روک ہوگے انہو یراکن ہوا و قبیلہ اکیلہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگ کر تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی من حیث لا تراؤنہو جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ رنگ روٹ وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق حالہ کے مقام سے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہاں مقابلے میں آیا ہے یہ دو پارٹی ہیں حضور اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص مندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حضور میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان قطر دیں ان کو بھی شیطانت سکھا دیں پڑھا دیں لیکن اب ایک بات سمجھئے ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ منگ گئی ہے وہ کون ہیں وہ یہودی ہیں یہ یہودی قوم جو ہے اس میں ایک تو کچھ یہ ہے کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان باقی انسان جو ہے وہ انسان نمہ حیوان ہے ان کے کوئی حیثیت نہیں ہم ہیں اصل انسان لہنو ابناؤ اللہ واہباؤں باقی یہ جنٹائلز یہ گوئنز غیر یہودی یہ تو حیوانات ہیں اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپوائٹ کریں استعمال کریں گھوڑے کو آپ تانگے میں بات دے گئے نہیں اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگہ چڑھانے والا البتہ یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا کچھ اور خاص دے گا یا بیل کو جوتنا ہے حل میں تو کچھ نہ کچھ اسے کچھ دیتا روگا کھانے کو لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے فرین کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں باقی پوری نور انسانی ہمارے لیے ہیوانوں کے درجے میں آپ چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں ایکسٹرائٹ کریں دھوکہ دیں جیسے چاہیں لوٹیں کھسوٹیں سب کچھ کریں بدہگی کریں ان سے سود لیں سب کریں جو بھی ممکن طریقہ ہو یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے آلائکار ہیں ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نور انسانی کے دشمن بن گئے قرآن مجید کی وعد بھی میں نے آپ کو سنائی ہے وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِیِرِ یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیر یہودی ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات تھی اور کتاب نہیں کیسی کے پاس لہذا یہ صحیح انپڑھ ہے پاگل ہے جاہل ہے امی ہے ہم ہیں صاحب کتاب ہمارے پاس شریعت ہمارے پاس کتاب یہ لوگ انپڑھ ہیں جاہل ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِیلِ ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فرید سے جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے کترے جو سرہ بھی کریں ہمارے لئے جائز ہے ہمارے اوپر کوئی گریفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ تم نے وعدہ خلافی کیوں کیوں گی تھی اس کے ساتھ تم نے کیوں دھوکا دیا تھا اس کو تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غرب کر لیا تھا ہڑک کر لیا تھا نہیں ہم پر پوچھنی گئے اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی کس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں We are the chosen people of the Lord ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داقل بھی کرے گا تو صرف چند دن لن تمستن النار اللہ یام معدودات باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ نَحْنُ عَبْنَاؤُ اللہ واحد باہو اس کے بیٹوں کے معنی نہیں بڑے چہیتے ہیں لادنے ہیں یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہگاہ ہیں جیسے چاہے چرے جس طرح چاہے ہڑک کر جائیں یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبوس کیے گئے یہ چودہ سو سالہ تاریخ کا کلائمکس ہے یہود کی جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا چودہ سو برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہیں یہ تار ٹوٹائی گئے دو سے شروع ہوا موسیٰ حارون علیہ السلام اور چودہ سو برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یوں سمجھ گیجئے اور اس کے درمیان یہ تار ہے اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہیں لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان چودہ سو برس ان کے جو ہیں اس کا کلائمکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بحسد اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح کرا دیا اللہ کا کلمہ عجیب طریق موجزات انہوں نے کیا کہا یہ غلد الزنا ہے حیام زیادہ ہے معاو اللہ نقلِ قُهْ قُهْ نَبَاشَنَ یہ جادوگر ہے یہ مرتد ہے یہ واجب القتل ہے اصل حکومی ایک اس وقت حکومیوں کی تھی حکومت لیکن انہوں نے انہیں اوٹانومی دے رکھی تھی اپنے مذہبی معاملات ان خود نہیں کر سکتے تو کائیس فاسٹ اس وقت کا ان کا ہیڈ راپائی تھا سب سے بڑا اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سوری جرا گیا جائے پائلٹ اس پونٹس اس کے پاس ان کے ازداش پونٹ کے یہ ہمارا بجرم ہے مذہبی یہ مرتد ہے یہ کافر ہے یہ جادوگر ہے یہ واجب القتل ہے اس حقہ تو ہیڈ راپائی سوری چڑھا دی تھے وہ لمبی بات ہو جائے گی اس نے جو اپنے ہاتھ بھوئے کے ساتھ ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف تم کہتے تو ٹھیک ہے سوری چڑھا دیتے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر ان کی جگہ وہ شخص سوری چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا جوڈا اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی اور حضرت مسیح کو فریشٹو اٹھا کے اوپر لے گئے وہ زندہ آتما پر اٹھا لیے گئے اور یہ ساری تفاصل نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں یہ انجیل میں ہیں لیکن انجیل کون سی برنباس کی انجیل گوسپل آف دی لارڈ ایکارڈن ٹو سینٹ برنباس یہ حواری جین مسیح میں سے تھے لیکن عیسائی ان کو تسریم نہیں کرتے ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے کینانیکل نہیں مانتے سو انجیلے تھے ایک سو چار تھی میں سے چار کنی ہیں انہوں نے یہ برطی اور جان اور مرکس مارکس یہ ہے یہ چار انجیلے ہیں نوdays تسریم کی یہ کینانیکل ہیں یہ تو ہیں حقیقی باقی جو ہیں سو اس کو وہ تسریم نہیں کرتے ان میں سے ایک ہے یہ برنباس اس میں یہ تسریم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے اس شخص کی یوڈاس کی یہودہ یوڈاس اس کو اندرینی بھی کہتے ہیں اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کسی وہ گرفتار ہوا وہ صورت رہا تھا وہ غدار تھا غداری کی صدا اسے مل دی کیوں بھی گئی حضرت مسیح کو فرشتے چار اٹھ لے جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے ایک باگ کے اندر وہ کوشت تھے اس کی چھت پھٹی ہے چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں فرشت برابر ہو گئی ہے اس کے بعد وہ شخص پکڑا